کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کے بعد بھی ہم اپنے آئی کلر میں چینجز کر سکتے ہیں سکسیس فولی اینڈ نیچرلی اور نہ صرف بڑوں کی اگر چوٹوں کی بات کی جائے بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کی آئی کلر میں چینجز تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تیزی سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی یہ والی جس میں میں نے آپ کو لائو کر کے لائو شو کیا تھا کہ کس طرح پرگننسی میں اگر آپ کچھ ہی فوڈز یعنی دو سے تین فوڈز کھاتے ہیں تو آپ کے بی بی کا کلر آفٹر برچ ہوتا ہے وہ گری ہوتا ہے یا کلر فول ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپیک تھوڑا سا مختلف ہے وہ اس طرح کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پرگننسی بھی ہو گئی بچہ بھی ہو گیا اب آفٹر برچ ہم بی بی کا آئی کلر کیسے چینج کریں تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسی عزمودہ ریمیڈی شیئر کر رہے ہوں جو کہ عزمودہ ہے اور دیسی لوگ یہ مانتی بھی ہے یہ یوز بھی کرتے ہیں یہاں پہ کسی کی آنکھوں کا کلر پہلے سے بتا دو آپ بلو گرین وغیرہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے آفٹر برچ لیکن جو چیز میں بتاؤں گی جو ریمیڈی میں بتاؤں گی اس سے آنکھوں کا کلر براؤن یا جیسے جیسے کہتے ہیں شربتی کلر تو وہ اس سے ہو سکتا ہے براؤن سا تو وہ اس سے ہم اچھا حاصل اور آنکھوں میں ایک چمک سے آتی ہے ایک خمار سے آتی ہے یہ ریمیڈی یوز کر کے آفٹر برٹ کی بات کر رہی ہوں اور یہ نہ صرف بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی جیسے میں نے بھی یوز کی ہے تو کیا ریمیڈی ہے چلے وست شیئر کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں یہ ریمیڈی جو ہے یہ میری امی نے مجھے کہا تھا کہ یہ اس طرح یوز کرنے سے آنکھوں میں ایک چمک سے آتی ہے اور کلر براؤن براؤن سا دیکھتا ہے اور ظاہر ہے اگر میری امی نے مجھے کہا تھا جو کہ ایک دیسی ویلیجر ہے تو ان کو بھی ان کے امی نے بولا ہوگا اور یہ جو ہے دیسی لوگوں میں سنچریز سے یہ چیز آتی آئی ہوگی اس لیے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آفٹر برٹ آپ آئی کلر براؤن کر سکتے ہیں اور آنکھوں میں چمک لا سکتے ہیں بہت اچھے سے یقین مانے جب یہ ریمیڈی میں یوز کرتی تھی تب میری آنکھیں اتنی پیاری گہری سی لگتی تھی اور براؤن براؤن سی لگتی تھی تو میں سٹوری انڈ میں بتاؤں گی لیکن پہلے وہ چیز بتا دو اچھا دیسی ہنی آپ نے لینا ہے ہنی کون سا ہنی دو قسم کا ہوتا ہے بڑی مکی کا ہنی اور چوٹی مکی کا ہنی یاد رہیں شاپ والا نہ ہو کسی سے بھی منگوا لیں لیکن شور آپ کو ہونا چاہیے کہ چوٹی مکی کا ہنی چوٹی مکی کا جو ہنی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن ہمیں جسٹ ایک تو چھمچ ہی چاہیے ہوتا ہے کافی ہے اب یہ ہنی کا کیا کرنا ہے یہ ایک بوٹل میں صاف بوٹل میں رکھ دیں ڈرائی بوٹل میں رکھ دیں اور جو سرمے والی تیلی ہوتی ہے اس تیلی کے مدد سے آپ نے ڈیلی رات کو آپ نے لگانی ہے یہ چوٹی مکی کہانی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید ہے آنکھوں میں الرجی ہارش سوزش جو بھی مسائل ہوتا ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں پر ساتھی ساتھ آنکھوں کو ایک سکون سے ملتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں جسٹ آپ ہفتہ بھی یوز کریں ہفتے میں ہی آپ کو اپنی آنکھوں میں فرق دیکھنا شروع ہو جائے گا ان کی بیماریوں کے حوالے سے بھی وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کے جو آنکھیں یا بی بی کے جو آنکھیں وہ براؤن براؤن دیکھنا شروع ہو جائے گی اور اس میں ایک اچھی ہاسی گہری سی چمک ہوگی یہ چمک اسی وجہ سے آتی ہے آفٹر برد اس طرح آنکھوں کی کلر میں فرق لا سکتے ہیں اور آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ شربتی شربتی سے دیکھتی ہے اب میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں تو میری امی نے یہ چیز مجھے ریکمینڈ کی تھی اور انہوں نے بتائی تھی اور یہ واقعی بہت سے لوگوں نے بتائی تو میں نے یہ ٹرائی کرنا کیونکہ میں گاؤں سی ہوں تو گاؤں میں یہ چیزیں بہت کام ہوتی تو جیسی ہی مجھے دیسی ہنی ہمارے سامنے کاٹی گئی تو میں نے کیا کیا توڑی سے اپنے لئے رکھ دی تھی توڑی سے سوزش ہوتی ہے شروع شروع میں اور اس کے بعد فوراں آنکھیں ریلیکس ہو جاتی ہیں ہارش بھی ہتم ہو جاتی ہیں لیکن میں جسٹ ہارش ہتم کرنے کے لئے لگاتی تھی اور کچھ دنوں میں میری آنکھوں کے کلر میں فرق مجھے دیکھنے لگایا اور آنکھیں براؤن براؤن سے نظر آنے لگی ساتھی ساتھ آنکھوں میں گہری چمک سے آنے لگی تو سب ہی میرے آنکھوں کی اتنی تریف کرتے ہیں کبھی بھی کسی نے نہیں کی بس اس ریمیڈی کی ایک ہی بات ہے ایک ہی بری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ ریمیڈی یوز کرتے رہی تب میری آنکھوں کا کلر ایسی ہوا براؤن ہوا پیارا سا ہوا لیکن جب میں نے یہ ریمیڈی چوڑ دی اس کے کچھ ہی عرصوں میں میری آنکھ کا کلر جو ہے اپنے حالت میں آ گیا تو یہ اس ریمیڈی کے ایک تھوڑی سی بری بات ہے باقی جب آپ یوز کروں گے تھے تو آپ کی آنکھیں ہیں آپ کے بچی کے آنکھیں ہیں ان کا کلر بھی چینج جاتا ہے آنکھوں کے مسئلے بھی سائی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ازمودہ ریمیڈی ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو فائدہ دینے والی ہے امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو فائدہ دے گی آپ سب کے لئے انفرمیٹو انچینج ہے سٹرینج ہے ویڈیو اچھلے گئے ہو تو لائک انڈ سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے اپنے ایکسپیرنس بھی شیئر کیجئے جزت چاہتی ہوں اللہ حافظ